یا کسی کو پا لینے کے یا کسی کیا چاہت اور محبت کے وزائف ہوتے ہیں کسی اپنے کو کسی پیارے کو کے دل میں جگہ بنانے کے لیے وزائف ہوتے ہیں تو وہ چاند کی چودہ کے بعد شروع ہوتے ہیں دن وہ ہوتا ہے پیر کا دن ہوتا ہے اور جمعیرات کا دن ہوتا ہے اور اتوار کا دن ہوتا ہے یہ دن ہوتا ہے رزق کے دن اور ہوتے ہیں رزق پیر والے دن اللہ پاک جو ہے رزق وفر مقدار میں اگر پیر والدین رزق کا وظیفہ کیا جائے تو رزق الحمدللہ بڑھتا ہے دینوں کا تھوڑا سا حساب ہوتا ہے کچھ ٹائمنگ کا تھوڑا سا حساب ہوتا ہے اب جو جیسے درمیان جیسے لوگوں نے آج کل بہت سے یہ شوشے رگائے ہوئے ہیں گے ایک دوسروں سے جدائی ڈلوا دیں گے یہ سب غلط بات ہے یہ سب گناہ کے طریقے ہیں ان سے دور ہیں سب سے پیاری احادیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں بات پھر لمبی ہو جاتی ہے سب سے بری لوگ وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے بری لوگ وہ ہیں میری نزید سب سے بری لوگ چوکل خوری کرنے والے ہیں اور لوگ آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلوانے والے ہیں لوگ جو بری عادتیں یا عیب لوگوں میں سے ڈھونتے ہیں یا ان پر تحمت لگاتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ عدلے کا بدلہ ہونا ہے وقت مقرر ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک شخص تھا تو اپنے باپ سے وہ بہت تن تھا وہ اس نے کیا کیا اپنے باپ کو جنگل میں لے گیا اور جا کے کہنے لگا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں اپنے باپ کو کہنے لگا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں تو میں زمین کھوڑ لوں جنگل میں تو اس کا باپ بڑا پریشان ہو اس نے کہا بیٹا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو یہ زمین کیوں کھوڑ رہے ہو تو کہنے لگا کہ یہ زمین میں آپ کے لئے کھوڑ رہا ہوں قبر کھوڑ رہا ہوں آپ کی آج آپ کو عزیبہ کر کے اس زمین میں ڈالوں گا وہ کہنے لگا کہ بیٹا یہ ایسا میں نے کیا گناہ کر دیا ہے کہ تم مجھے اس طرح کر رہے ہو کہتا میں آپ سے بہت تنگ آ گیا ہوں تو میں آج زمین میں آپ کو کاٹ کے تو آپ کو ڈال دوں گا تو اس کا باپ بہت زیادہ رونے لا پڑا اونچی اونچی آواز سے رونے لا پڑا اس کا دل جو ان سے پھٹنے والا ہو گیا وہ کہنے لگا بیٹا اگر تمہیں زمین خود لیا تو تھوڑا فاصلہ رکھ کے خود کیونکہ کل کو تیرہ بیٹا بھی یہی پر تجھے کاٹ کے ڈالے گا تو وہ بڑا حیران ہوا وہ کہتا کیوں کہتا ہے کیونکہ یہاں پر تمہیں نے اپنے باپ کو کاٹ کے دفن کیا ہوا ہے تو تھوڑا سا آگے خودنا تاکہ کل کو تیرہ بیٹا جو ہوگا وہ بھی تجھے یہی پر کاٹ کے دفن کرے گا ٹھیک ہے تو وہ اس کو سمجھا جاتی ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے باپ کو لے کے تو گھر چلا جاتا ہے معافی ہوگا ہے اپنے باپ کے نیلاتا دلاتا ہے سوارتا ہے اور معافی مانتا ہے کہ میرے بابا مجھے معاف کرتے تو یہی بات میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کے درمیان میں جدائی ڈلواتے ہو تو وہ اللہ پاک کیا آپ کو معاف کر دیں گے تو وحتہ الواشری ہے وہ آپ کو جانتا ہے آپ کے دروں کو ہاتھ جاتا ہے تو کیا آپ کسی سے پیار کرتے ہوں تو کیا اللہ پاک آپ کو نہیں اس طرح کسی سے جدہ کر دیں گے کسی پر اگر آپ اہب لگاتے تو کیا اللہ پاک نہیں آپ کو اہب لگائیں گے کسی کے درمیان جدائی ڈلواتے تو کیا اللہ پاک آپ کو بخش دیں گے کسی کی چوگل خوری کرتے ہیں یا یہ کسی پر تحمر لگاتے ہیں کہ انہوں کو بخش دیں گے ان چیزوں سے میرے بہن بھائیوں دور رہا کروں آج محبت کا نیاب عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں ان سب باتوں کے بعد یہ میں سمجھانے کی باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو وضائف بس بتا دیا جائے اور ان کا مقصد نہ بتا جائے تو ساتھ میں احادیثوں کا بھی اس کے شروع کیا ہے کہ آپ جو ہے احادیثوں سے کچھ فیض حاصل کر سکیں محبت کا نیاب عمل میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں طریقہ پہلے سن لیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ پیر والے دن یا اتوار والے دن آپ یہ عمل کریں گے دن صبح دس بجے کا ٹائم ہوگا یا فجر کا ٹائم ہوگا یا پھر عشاء کا ٹائم ہوگا اسلامی مہینوں کی نئی تاریخیں ہوں اور کم از کم بیس تاریخ کے بعد یہ عمل نہیں کرنا یا چورہ تاریخ کے بعد یہ عمل نہیں کرنا ایک سو تئیس مرتبہ یہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ پڑھنا ہے اگر تو آپ کے پاس اپنے پیارے کسی کی تصویر ہے اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اس کی تصویر آپ کے پاس ہے تو وہ تصویر آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا تصور ہے تو آپ تصور میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں تین دن آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے الحمدللہ جہاں کہیں بھی وہ ہوگا آپ کے پاس حاضر ہوگا جو اگر کسی کے دل میں نفرت ہے اس کی نفرت دور ہو جائے گی میاں بیوی ہیں تو ان کے آپ سے محبت بڑھے گی اور اگر بیوی ہے تو وہ اگر میاں ہیں تو وہ اپنی بیوی کے لئے کر سکتا ہے اور اس طرح اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں کسی کو توڑنے کے لئے یا کسی کے محبت دل سے نکالنے کے لئے دعا کرتے ہیں تو پھر یہ غلط بات ہے جو آپ دعا مانگو کہ وہ ہی قبول ہونی ہے اس وظیفہ سے وظیفہ ہے لا الہ لا الہ یا جبرائیل الا انت یا میکائیل سبحانگا یا اسرافیل انی کمتو یا اسرائیل من الظالمین بحق بدوہو ٹھیک ہے یہ ہے ساتھ میں میں اس کو سکرین پہ بھی جو ہے پورے جو اس کا جو تھمنر ہوگا وہ میں چلا دوں گی اس کا تھمنر بنا جائے گا جو میں لکھ کر دوں گی تو پھر آپ کو وہ بھی آسانی ہو جائے گی تاکہ آپ کو رام سے لکھ بھی لیں پڑھ بھی لیں جب لا الہ پڑھیں گے تب بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے تصور میں اس کو رکھنا یا تصویر ہو اس کے پر ڈم کرنا ہے جب لا الہ یا جبرائیل پڑھیں گے تب بھی آپ نے پھوک مار دینے تب پھوک مارنی ہے سبحانگاہ اچھا تب خوک مارنی ہے انہی کم تو یا اسرائیل تب بھی خوک مارنی ہے میرے سوالے میں بھی حق کیا دوں یہ ایک میں عمل بھی بتا رہی ہوں طریقہ بتا رہی ہوں یہ تصویر آپ نے سامنے آپ نے تصویر رکھ لینی ہے یا پھر آپ کے پاس اگر موبائل ہے موبائل میں ہو تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں تصور ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے تصویر گنا ہوتی ہے تو آپ تصور میں بھی کر سکتے ہیں غیب بھی کر سکتے ہیں اب آپ سوچیں کہ آپ کا جو عزیز ہو کر وہ آپ کے پاس ہی ہے آپ کے گھر آتا ہے یا آپ کے وائف اسپرندہ کو مسئلہ ہے تو وہ خواتین جو اسی ہے پانی پہ دم کر کے بھی دے سکتی ہیں تصور میں بھی دم کر سکتی ہیں اس کے کئی طریقے ہیں آپ کو واضح آپ کو یہ ہے کہ پانی پہ دم کر دیں کھانے پہ دم کر دیں کسی چیز پہ دم کر دیں کسی پر میٹھی چیز پہ دم کریں ٹھیک ہے تو الحمدلللہ کے حکم سے دیکھنے گا جو بھی آپ سے نراز ہیں یا آپ سے نہیں بول رو slici وہ آپ سے بولنا شروع ہو جائیں گے عیس طلب کے دل میں آگ لیے تین دین کا بس وظیفہ ہیں جس وقت پہلہ حروف ادا ہوگا اور آپ کے دل میں اس کا نام ہوگا کیونکہ دلوں کے بھی ات اللہ تعالی جانتے ہیں تو اس کا نام ہوگا الحمدللہ علاہ آخر میں دعا کیجئے گا آپ کا جو ہے مصال حل ہو جائے گا اسے کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اپنا فیال رکھیں گے اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج نے جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ امومی علامتیں اور خصوصی علامتیں امومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارک جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور امومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاہ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غصر خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھائٹ یا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھائے ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رینا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کحلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنے آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہے آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استغارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پلک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جندی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے تو آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے معفوم حدیث کا یہ ہے